اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے قانون اور قوموں کی تباہی کی ایک سنت جاریہ بیانتی ہے یہ قوموں کو تباہ ہم کیسے کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِي جِنْ إِلَّا خَدْنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ لَعَلْهُمْ يَضَّرْعُونَ ثُمَّ بَدْلْنَا مَقَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّافُ وَقَالُوا قَدْمَسَّ آبَانَ الزَّرَّ وَالصَّرَّ وَالصَّرَّ وَفَاخَدْنَا هُمْ بَغْتَتَوْمَ هُمْ لَا شُعْرُونَ کہتے ہیں کہ جب قوم اجتماعی طور پر مجموعی طور پر گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے رسولوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیکھتی مجموعی طور پر ہاں ایک نکتہ اور یاد رکھا جائے جب تک گناہ انفرادی ہے تب تک اس قوم کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے اور وہی گناہ اگر استماعی بن جائے تو اس قوم کو عذابِ الٰہی سے کوئی نہیں روک سکتا اس کی مثال ایک محلے کے اندر یا ایک شہر کے اندر دو چار شرابی پائے جائیں دو چار زانی اور دو چار گھٹیا قسم کے لوگ پائے جائیں تو قوم کو سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے اس لیے کہ گناہ ابھی انفرادی ہے چند لوگ کر رہے ہیں لیکن اگر یہی گناہ پڑھ کر کے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور گناہ استماعی بن جائے تو پھر اس شہر کو عذابِ الٰہی سے کوئی نہیں بچا سکتا تو نکتہ یہ ملا کہ گناہ جب تک انفرادی ہے تب تک قوم کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے اور گناہ اگر استماعی بن جائے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہتا ہے یہاں یہاں کہ قانون کیا ہے عذابِ الٰہی کی سنتِ جاریہ کیا عذاب آتا کیسے ہے کہ دیکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ قوم مجموعی طور پر گناہ میں مقتلع نہیں ہے تو سمجھنے کا موقع دیتا ہے اور اگر قوم مجموعی طور پر پوری کی پوری قوم پورا کا پورا شہر کسی گناہ میں مقتلع ہو گیا تو اب ہلکے ہلکے عذابات نازل ہوتے ہیں مثلاً قہب مہگائی وبا بیماریاں بارش کا رک جانا یہ چھوٹے چھوٹے عذابات پہلے نازل کیا جاتے ہیں اور جب لوگ نہیں سبھلتے اس کو سیریسلی نہیں لیتے جبکہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس کو لائٹ لے لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں مقتلع نہیں کرتا بلکہ پھر بارش برساتا ہے پھر رسد میں فراوانی عطا کرتا ہے دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے دکانیں خوب چلنے لگتی ہیں تو لوگ کہنے لگتے ہیں دیکھو پہلے کہتایا پریشانی آئی وبائیں آئیں اب دیکھو خوشحالی آگئی ہے بارش زبردست ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے ہمارے آبا وازدات کے اوپر بھی ایسے ہی آتا رہتا تھا انقلابات ہیں زمانے کے یہ تو زمانے کے انقلابات ہیں کبھی خوشی اور کبھی غم یہ زمانے کے انقلابات ہیں اور جب اس مرض میں مقتلع ہو جاتی ہے قوم کہ یہ سب انقلابات ہیں زمانے کے اچانک اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں پھر سبھلنے کا موقع نہیں دیتے یعنی اللہ پہلے ہلکے ہلکے عذابات نازل کرتا ہے پھر خوشحالی عطا کرتا ہے اس خوشحالی پر جب وہ مغرور ہو جاتے ہیں اچانک ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور سبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی خوشحالی بھی بطور عذاب آتی ہے آدمی کو خوشیار ہو جانا چاہیے خوشحالی بھی بطور عذاب آتی ہے اور یہیں یہ نقطہ معلوم ہوا کہ اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے زہد دے کر آزماتا ہے زہد لے کر آزماتا ہے دولت دے کر آزماتا ہے دولت لے کر آزماتا ہے لہذا دونوں پہلوں پر آدمی کے نظر رہی نہیں چاہیے کبھی بھی اس کا قدم صراط مستقیم سے منحریف نہ ہونے پائیں